بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیار پیاری ویورز کو میرا سلام تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیاری ویورز آج میں بنا رہی ہوں لوبیا کی چارٹ آئیے آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو ویورز یہ میں نے تھوڑے سے لوبیا لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح دھولینا ہے پانی میں دو تین دفعہ دھولینا ہے تاکہ ان میں جو کچھرہ ویورا ہے وہ نکل جائے اور یہ اچھے سے یہ صاف ہو جائے تو یہ میں نے اچھی طرح ان کو تین دفعہ پانی میں دھولیا ہے اور یہ بالکل اب صاف ہیں پتیلی میں پانی گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم لوگیا ڈال دیں گے اور تقریباً اس سے بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں اُبلنے میں اگر آپ کو کر پریشر میں اُبال رہے ہیں تو آپ کو تقریباً دس منٹ لگیں گے میں نے پتیلی کھلی پتیلی میں ڈالے ہیں تو اس میں تقریباً لگیں گے مجھے بیس سے پچیس منٹ تویوز پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ لوگیا جو ہے اچھی طرح یہ نرم ہو چکے ہیں دانے جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح یہ نرم ہو گئے ہیں اب اس کو جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے نمک اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ دانوں پہ جو نمک ہے یہ اچھی طرح سارے دانوں کو برابر لگ جائے اور اگر ایسے میں بعد میں چھٹکوں تو کسی جگہ نمک زیادہ اور کسی جگہ جو ہے یہ کم ہوگا اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں پہلے بھی ڈال سکتے ہیں نمک جب آپ اس کو اوبال رہے ہوتے ہیں تو اب اسے ہم چھان لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے نکل جائے اور یہ تھوڑی دیر ہم اس کو ویٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے اچھے سے نکل جائے اور پھر اس میں ہم باقی چیزیں شامل کریں گے تو اب پانی جو ہے اس نکل گیا ہے پھر پھر یہ اب خوشک ہو گئے ہیں تو اسے ہم بول میں ڈالتے ہیں اور باقی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز ڈالیں گے بریق کٹے ہوئے یہ پیاز ہیں یہ دو ہری مرچے میں نے بریق کٹ لی ہیں تو یہ شامل کریں گے تمہاتر شامل کریں گے بریق کٹے ہوئے ہارا دھنیا شامل کریں گے اب اسے چمچ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اب اس میں ہم چاٹ مسالہ شامل کریں گے تو ایز میری کوکنگ والی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں اچھی لگتی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی